الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ایک بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں جب بھی کوئی میسج کہیں سے آپ تک پہنچے اور اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے صحابہ علم سے اس کی تحقیق روالیہ کریں معتبر دالفتہ سے پوچھ لیا کریں اور خامخواہ آگے نقل نہ کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقادہو من النار کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اور جان بوجھ کر بولے اس شخص کو جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے ان دنوں میں ایک میسج بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو شخص رمضان کا چاند دیکھے اور سب سے پہلے آگے کسی کو اس کی اطلاع دے اس پر یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ منگھرت روایت ہے موضوع ہے زخیر احادیث بسمہ کوئی وجود نہیں ہے کس شخص نے کیوں یہ بنائی ہے اللہ پاکی بہتر سمجھتے ہیں لیکن تاجب ان پر ہے جو اس کو آگے دھردھر نقل فرما رہے ہیں اراجب کا مہینہ شروع ہے آگے شابان اور شابان کے بعد رمضان دو ماہ پہلے یہ میسج ہم چلا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں اللہ کے لیے اس کو آگے نقل کرنے سے احتیاط فرمائیں اور ایسے میسج آگے منتقل نہ کیا کریں اسی طرح ہر جمعہ کو میسج بہت سو لوگ کرتے ہیں جمعہ تو المبارک ہو جمعہ تو المبارک ہو جمعہ بابرکت دین ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن کی مبارکیں دینا اور میسج کرنا اور دوسرے ممالک تک باتیں پوچھانا اس کا شریعت میں کوئی ایسا وجود نہیں اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کوشش نہ کیا کریں ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ کی آنے سے قبل لوگ کوئی کہتا ہے عید مبارک کوئی کہتا ہے جشن عید ملاد و نبی مبارک کوئی کہتا ہے ربی الاول مبارک ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو چیزیں احادیث میں ثابت ہیں اس کو آگے بیان فرمائیں اور جو ثابت نہیں ہیں قرآن کریم میں احادیث میں امت کے اصلاف اور اکابرین سے اس کو آگے نہ بجوا کریں اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنے قول اور اپنے افعال بنانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی